اتنا بڑا چھتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی ہاتھ سے گرا رہے ہیں مکھیوں کو یہ اوپر والا حصہ جو ہے نا سرہ یہ شہدہ ماشاءاللہ زبردست الحمدللہ جی یہ دیکھیں یہ ہے جی خالص شہد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بشر صدیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے الحمدللہ الحمدللہ آج ہم آگے ہیں شہد نکالنے کے لیے جنگلوں میں سہراؤں میں اور بہت سارا شہد جو ہے وہ نکالیں گے بہت سارے چھتوں سے تو ابھی ہم کچھے رستوں پہ جا رہے ہیں جنگل کی طرف کچھ چھتے جو ہیں یہاں پہ چھوٹا سا گاؤں ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں یہ آگے پکا روڑ بھی آگے ہیں جنگلی شہد خالص شہد اورگینک شہد جو ہے وہ نکالا جائے گا یہ بھائی جو ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے دیکھی ہوئی ہیں وہ جگہیں جہاں سے شہد جو ہے وہ نکالنا ہے یہ پولی ہے اس طرف ہماری طرف پولی بولتے ہیں آپ کی طرف اسے کیا بولتے ہیں ہاں پولی ہم بھی بولتے ہیں پولی اور یہ بہت زیادہ خاردار کانٹے ہوتے ہیں اس پر ہاں اس میں جو بیج ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اچھا ہاں یہ بنجر زمینوں میں اس علاقوں میں زیادہ تر ہوتی ہے ہماری طرف بھی زمینوں میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی جو عباد ہو جاتی ہے زمین جس میں کوئی فصل لگ جاتی ہے وہاں سے یہ ختم ہو جاتی ہے غیر عباد جگہوں پہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ جو ترخت ہے دیوار لگی ہے یہ سائیڈوں پہ دونوں طرف بہت خوبصورت علاقہ ہے اور آج جو موسم ہے وہ علاقے کی مناسبت سے ہی بہت خوبصورت ہے آج موسم بڑا زبردست ہے یہ بھی گندم چنے ہیں گندم ہی لے کے آ رہے ہیں میرے خیال میں اس علاقے میں کالا چنہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ گندم کی فصل ہوتی ہے ہو سکتا ہے آج جو کالے چنے آپ نے بنائے ہوں وہ اسی علاقے کے ہوں میرے سیدھے ہاتھ پہ ریگستان ہے سمجھ لیں اور یہ فاظل کا علاقہ ہے تحصیل و زلہ بکھر یہ بالکل سامنے جو ہے لگا ہوئے شہد یہ ہے جی سامنے اور اتنا بڑا اوہ واو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ اتنا بڑا چھتا جو ہے وہ دیکھا ہے شہد شہد کا یار کمال ہے کمال یہ ڈانگری ہے سمجھ لیں ڈاکٹر بننے لگیا پیاری ہو رہی ہے جی شہد کاٹنے کی تو سا جہا رہا ہو بڑا منہ دھونیا لہنیا دھونیا لکچہ بڑا اپنا ٹیٹ کار کے یہ برتند ہونے والے میں لے آیا ہوں اور ملے نہیں تھے یہ تو ویسے مجھے اوپر چڑھ کے پہننے چاہیے تھے الحمدللہ جی میں بالکل تیار ہوں بالکل تیار اب جی درخت پر چڑھنے کی باری ہے لالا کس طرف کو چڑھنا ہے یہ دھونیاں دینے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے سبز پتے ارد گرد ہیں تاکہ آگ نہ جلے اور خوش پتے اندر کی دھونیاں بنانے کے لیے اور یہاں پر ٹربائن چال گئی ہے وہ دیکھیں کتنا زیادہ فانی ہے ابھی جی میں درخت پر چڑھوں گا جی ٹھیک ہو گئے یہ درخت پر چڑھوں گا یہ درخت پر چڑھوں گا میں بالکل درخت کے اوپر آ چکا ہوں اور یہاں پر یہ چھتہ لگا ہوئے دو ادھر لگے ہوئے ہیں یہ والا سب سے بڑا چھتہ قطرناک کام ہے یہ دیکھیں مکھیاں آگئی ہیں اوپر مکھیوں نے حملہ کر دیا ابھی سے پہلے دھونیاں دیں گے جن مکھیوں کو دھونیاں لگ جاتا ہے وہ بالکل بھی کٹتی نہیں ہے نیچے جی دھونیاں کا بندبست کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ دھونیاں لگایا جائے گا یہ دیکھیں دھونیاں بہت زیادہ دھونیاں لگ گیا بھئی اب وہ مکھیوں والا خطرہ جو ہے وہ ڈھل گیا اب نہیں کٹیں گی یہ دیکھیں بھائی دھونیاں ساتھ بھی لا رہے ہیں پہلے بھی اس میں سے شہد جو ہے وہ نکالا ہے مکھیوں جو ہیں ہل گئی ہیں سانس لینا مشکل ہو گیا یہاں پر اتنا دھونیاں ہیں آنکیں بھی نہیں کھل رہی ہیں مکھیوں چھتے کو چھوڑ گئی ہیں آہستہ آہستہ نیچے سے یہ دیکھیں اس دفعہ میں بھی سیکھ لوں گا اور اگلی دفعہ خود اتاروں گا انشاءاللہ یہ دچلے ہسے میں ہوتے ہیں اوپر والے میں اوپر والے میں یہ ہے جو چھتہ اور بہت ہی بڑا چھتہ ہے بھائی ہر طرف دھوان دیا جا رہا ہے بھائی ہاتھ سے گرا رہے ہیں مکھیوں کو ہی یار یہ اوپر والا حصہ جو ہے نا سیرا یہ شہد ہے اوہ واو ماشاءاللہ زبردست زبردست شہد نیچے ٹپک رہا ہے یہ سارا کا سارا حصہ شہد والا بھی چلے ٹپک رہا ہے ہے چلے ٹپک رہا ہے ہوں اس نے타ڑ پاک کریں بھائی اپر والا بھائی زیاب یہ اتار گیا یہ یا کہاہاں پر شہدہ جی اکہ وہ واپس ماشاءاللہ زبر دستیار یہ حصہ جی شہد والا شہد نے ساکا ہے ہم جائیں گے نیچے کم دلائے ہلو بھائی 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 بھائی ہے ڑا آرہ خلکان یہ خوف خلکان خلکان بڑی مشکل یونی فارم ہاں یہ چچے کا ہوا ہے زندہ بات اس کے بعد جس کو بھی چاہیے ہوگا اس کو بھی منگوا دوں گا کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے دیڈ مان پہے دیڈ مان مریقا محکر لائے ہیں زندہ بات خالص شہد جو ہے یہاں پہ آ چکا ہے صفائی ہوگی اس کی یہ دیکھیں یہ ہے یہ ہے جی اصل خالص شہد الحمدللہ یہ بچوں کو گھڑ کھلاتی ہیں یہ بچے نہیں ہیں یہ سارا سمجھ الحمدللہ جی یہ دیکھیں یہ ہے جی خالص شہد الحمدللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ محنت وصول ہو گئی ہے دار گیا پھر کوئی گھل ہو رہی ہے جوہاں بیٹھا ہی تو پڑی چھوہاں بھر چھوڑا ہے بھر چھوڑا ہے گرن گیا پھر جانے آنا اور دوسری جگہ چھوڑا ہے مشن کمپلیٹ نہیں ہوئے ابھی بہت سارا شہد جو ہے آج اکٹھا کرنا ہے ابھی دوسری جگہ پہ چلیں گے اتنا اچھا اور خالص شہد مل رہا ہے تو جتنا مرضی گھومنا پڑے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر سے ریگستان میں ہم آگئے ہیں دوسری جگہ کی طرف جا رہے ہیں جی جوان آگیا آگئے ہیں ادھر اوپر ہے گئی آہ آہ یار ماشاءاللہ اتنا بڑا یہ دوسری جگہ پہ ہے اور یہ پہلے والے سے بھی بڑا ہے یہ دیکھیں جناب ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے یہ چھتا آہ یار کمال ہو گیا کیا کہہ رہے ہیں ادھر ہے وہ ادھر نزدیک ہے پیدا لی جائیں گے وہاں پہ بھی اوکے اس سے بھی بڑا ہے بھئی ابھی اور بھی نکلیں گے اس پودے پہ کانٹے بھی ہیں ہوا کو دیکھا جاتا ہے ہوا کس طرف کی ہے اس حساب سے پھر دھوان دیا جاتا ہے دھوان لگ چکا ہے اور مکھیاں جو ہیں وہ بھاگنا شروع ہو گئی ہیں بڑی کرپا گئی ہے جہاں جوڑ کےا کپٹے الہمدلا اللہ جی کٹ گیا الہمدللہ لالا بہت خوش آئے گی اب ہم جائیں گے اس سے بھی بڑے چھتے کی طرف الحمدللہ جی یہ رہا جی مزیدار سا خالد شہد یہ جن کے درخت پہ لگا ہوا ہے نا ان کو بھی تو دین ہے اب کس طرف ہے دوسرا بڑے والا گاڑی پہ بیٹھ کے جانا پڑے گا وہ آگ جو ہے بجھا دی جاتی ہے تاکہ وہ نقصان نہ کرے اب ایک اور جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پہ اب تک کا سب سے بڑا چھتا جو ہے وہ لگا ہوئے ہیں پہنچ چکے ہیں ادھر ہی ہے کہیں عام کے درخت پہ ہے شہد کی خوشبو جو ہے پھیلی ہوئی ہے ہر طرف دونوں گھائی اوپر چلے گئے ہیں ملک کو پہتے ہیں ملک ہے اس کا ملک ہے اس کا طرف ہے اس کا طور ہے کے دونوں گا جائیں وہاں ملک ہے وہاں ملک ہے موسیقی 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 موسیقا یہ عام کا پودا جی جس کی اب باری ہے دیکھیں میرے پیچھے کیس طرح مکھیاں لگ گئی ہیں جدر دھوائیں ہوگا ادھر نہیں آئیں گی مکھیاں اب میں تھوڑا دھوائیں سے دور ہوں اتنی مکھیاں میں اوپر تھا تو نہیں تھی بھئی میرے گرد گرد جتنی اب میں لیکن یہ سوٹ بڑے کمال کا ہے بھئی میرے گرد 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 لائے لائے اب اتر گیا ہے الحمدللہ یہ عام والے درخت سے اتا رہا ہے یہ اکلے پیدے پر جہیں پر یہی پیدے پر لگا ہوا ہے یہ اتنا بڑا نہیں ہے چھتا چھتا ہے دیکھتے ہیں اس سے کلو ڈیڑھ کلو نکھلا گا سویدے والے درخت کا بھی شاہد جو ہے وہ آ گیا الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ڈالیں ڈالیں الحمدللہ یہاں پہ انکل نے پہلے سے نکالا ہوں کا شاہد 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 ابھی جو بارڈی ہم نے نکالی ہے وہ گاڑی نہیں پڑی ہے اس میں کوئی شاہد نہیں ہے حمدللہ یہ سوڑ جو ہے دھوگے دینا چاہیے تھا پر اب یہاں پہ سہولت نہیں ہے دھوگے دینے کی تو انکل جو ہیں جنہوں نے شاہد اتار ہے ان کو یہ سوڑ دے دیں گے چونکہ وہ شاہد اتارتے رہتے ہیں اور یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے انکل جی یہ آپ کا ہو گیا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے ایسی بھال شاہد مختلف لوگوں کا شاہدہ یہاں میں ہے شاہد سارا نکالیں گے اس کا وزن کریں گے کہ ٹوٹل کتنا ہوا ہے یہ کالے چنیں ادھر بہت زیادہ فصل ہوتی ہے یہ وزن ہو رہا ہے شاہد کا ساتھو ستر کلو میں سے ایک کلو کام ہے یہ والا شاہد یہ بڑی بالتی جو ہے نا یہ خالی ہے ٹوٹل جو ہے نائنٹی ایٹ کے جی ہوا ہے ٹھانوے کلو آپ کا بہت شکریہ یہ جانوری سہراد ہے الحمدللہ جی شہد جو ہے لے لیا ہے اور واپسی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور واپس جا کے چھتے جو ہیں ان کو نچوڑیں گے اور شاہد جو ہے اس کو چھان لیں گے اچھی طرح اور وہ بھی دیسی طریقے سے کریں گے الحمدللہ الحمدللہ دو کلو شہد اور مل گیا ہے اور ٹوٹل سو کلو ہو چکا ہے ہنڈرڈ کیجی وائلڈ جنگلی آرگینک شہد جو ہے وہ مل چکا ہے آج کے دور میں ایک پاؤ شہد ملنا بھی مشکل ہے یہ والا الحمدللہ اللہ پاک خاص کرم ہو ہے الحمدللہ الحمدللہ اور بہت زیادہ محنت کرنی پڑی ہے بہت ہی زیادہ اور تقریبا جو لاسٹ ٹور تھا تب سے اب تک ان چھتوں کا خیال رکھنا پڑا ہے جتنا مزے کا شہد نکل ہے نا امید کرتا ہوں اتنا ہی مزہ آپ کو ویڈیو دیکھ کے آیا ہوگا اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے فضل فرمائے سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام دکھوں بیماریوں پریشانیوں اور آفات سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج بیعت اللہ کی صادر نصیب فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشردی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ایک مکھی نے اس حاد پہ کاٹا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک ادھر کاٹا ہے پکھی نے ادھر کاٹا ہے اور ایک ادھر کندے پہ لیکن کوئی نہیں الحمدللہ آرگینک جنگلی شہد الحمدللہ مل چکا ہے اور یہ جو شہد ہے اس کو صاف کرنے کا دیسی طریقہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے اور چھتے سے جس طرح ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے نکالا جاتا ہے وہ طریقہ بتایا جائے گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ موسیقی موسیقی